جناب جنس خمیساری صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جامعہ تر رشید کا یہ نظام کل سے ٹیلیتھون کے ذریعے سے ہم ناظرین کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس نظام کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے اور اس نظام سے واقفیت بھی ہے آپ کو اس نظام کو چلانے کے لیے جہاں پر ہیومن رسورسز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر فینانشل رسورسز کی بھی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے تو تاجر سرپرشورہ نے یقیناً اس کا ایک اہم حصہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے آپ ذرا اس کا موڈل ناظرین کے سامنے پیش کریں اور اس ان کی جو یہ موڈل ہے اس کو امپلیمنٹیشن کیسے جامعہ ترشید میں کی جاتی ہے اس پر ذرا روشنی ڈال دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدھو کیا اور اصولاً تو مجھے اسپیکٹیٹر ہونا چاہیے سامنے بیٹھ کے سننا چاہیے اور کل میں بڑی توجہ سے خصوصاً ڈاک صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا اور بہت ہی زیادہ خوشی بھی محسوس کر رہا تھا اب میں آتا ہوں جو آپ پہ سوال ہے تو جائمت رشید میں جہاں انہوں نے ملٹائی ڈائمنشنل مختلف جہتوں میں کام کر رہے ہیں اور بڑے ڈائنمک قسم کے سٹیپس اٹھایا ہیں وہیں سرپرشت تاجر شورہ یہ بھی ایک موڈل ہے مجھے پتہ نہیں میری جو پور نولیج ہے اس کے حساب سے تو میں نے یہ موڈل دیکھا نہیں کسی اور دس کام سے تو یہ بھی ایک بڑا ڈائنمک قسم کا ایک سٹیپ ہے جو اٹھایا گیا یہ سرپرشت تاجر شورہ جو ہے میں اس کا پہلے بریف آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتا دوں یہ باقاعدہ اس کے بائلوز ہیں اور وہ بائلوز جو ہیں جو ہمارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں دین اور دنیا کی تعلیم کے حساب سے ہم نے اسے بنائے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شورہ بھی بڑی وائبرنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب کوئی فارمولیٹی کے طور پر بیٹھتی ہے نہیں وہاں بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں ہر موزو پہ باتچیت ہوتی ہے چیلنجز پہ باتچیت ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے وہ بڑی کھل کے بیان کرتے ہیں ڈسکیشنز ہوتی ہیں کنسنسز ڈیولپ ہوتے ہیں مجوریٹی بیسس پہ اس کو ہم جو ہے اپرووڈ کرتے ہیں اور جیسے ایک موڈل ہوتا ہے اسلامی طرح کہ انڈر دی ایبل گائیڈنس آف حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کی گائیڈنس میں اور ان کی پریزنس میں ہم بیٹھ کے یہ سارے معاملات پر باتچیت کرتے ہیں اور بلکل اپن ڈسکیشن ہوتی ہے میں شاید آپ بھی اس کے گواہ ہوں گے کہ جس طرح کی باتچیت ہم وہاں کرتے بڑی کھل کے بات کرتے جو موجودہ دنیا کے چیلنجز ہیں انٹرنیشنل چیلنجز ہیں ہمیں ہمارا کیا رول ہے اور ہمارا کیا رول ہونا چاہیے